ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی اگری کلچر یونیویسٹی سے ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوترما جو کہ وہاں کی ایک ٹیچر ہے ماریا علین کا نام میری عزت کو پامال کیا گیا پہلے دوستیاں لگائی جاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں راجہ نصیر اور آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمید خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین آپ کو پتا ہے بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا وہاں آپ نے دیکھا کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے عزتوں کو کس طرح پامال کیا گیا کس طرح ان بچیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی گئی کس طرح ان بچیوں کی عزتیں پامال ہوئیں کس طرح ان بچیوں کو استعمال کیا گیا چاند نمبروں کی خاطر چاند ڈگریوں کی خاطر بچیوں کی عزتیں کس طرح ان علام کی گئے جن میں بہت سارے لوگ شامل ہیں جو کہ آپ نے مختلف چینلز کے اوپر سنے ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ پشاور یونیورسٹی اگری کلچر یونیورسٹی سے ایک انتہائی اہم خبر جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں پشاور اگری کلچر یونیورسٹی سے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں ایک محترمہ جو کہ وہاں کی ایک ٹیچر ہے ماریا علین کا نام ہے اور یہ فاتہ کی رہنے والی ہیں یہ کہتی ہیں کہ میں پچھلے دو سال سے یہاں پر ٹیچنگ کرتی ہوں اور میں سب کو بتانا چاہتی ہوں انہوں نے کہا کہ میں کور کمانڈر پشاور اور دیگر حقام بالا اور دیگر افسران بالا سے گزارش کرتی ہوں کہ خدا رہا میری بات کی طرف توجہ دی جائے اس بات کا نوٹس لیا جائے ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے ساتھ حراسمنٹ کیا گیا مجھے حراس کیا گیا میری عزت کو پامال کیا گیا ایک کلچر پشاور کی جتنی بھی سٹوڈنٹس ہیں ان کو حراس کیا جاتا ہے جو ان کی ٹیچرز ہیں یہاں تک ان کو حراس کیا جاتا ہے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کے ساتھ پہلے دوستییں لگائی جاتی ہیں پھر ان کو عوضوں پر ترقی دینے کے لیے اگری کیا جاتا ہے ان کو لالچ دیا جاتا ہے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھلوار کیا جاتا ہے پھر ان کی عزتیں پامال کی جاتی ہیں پھر ان کی ویڈیو بنا کے تو ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے ناظرین ماریا علی یہ جو صاحبہ ہیں جنہوں نے یہ میڈیا ٹاک کر کے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے انہوں نے کہا میں یہاں پر پچھلے دو سال سے پروفیسر ہوں جتنی بھی فیمیل پروفیسر ہیں سب کی عزتیں پمال ہو چکی ہیں بہت بڑی بات انہوں نے کیا اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیسے ہم ہماری یونیورسٹیز کے اوپر اتبار کریں گے کیسے ہماری بچییں ان یونیورسٹیز میں جا کے تو وہ سٹڈی کریں گی کیسے وہ علم اصل کریں گی کیسے جامعات میں رہیں گے کون سے ماں باپ ہیں جو اپنی بچیوں کو ان یونیورسٹیز میں بھیجیں گے اور ان ہواریوں کے حوالے کریں گے اور تو اور ساری باتیں یہ سارا کچھ ہمارے ملک کے لیے ایک تماشا بنا ہوا ہے ان لوگوں نے ہمارے ملک کا مزاق بڑھا دیا ہے یہ جو بیڑییں ان کو نکال کے سزا دینے والا کوئی نہیں ان باتوں کو دیکھنا چاہیے اور ان کرداروں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ کوئی جرت نہ کرے اساتذہ اکرام ایک بہت مرتبہ جو ہے وہ رکھنے والا عدہ ہے قابل احترام عدہ ہے قابل عزت عدہ ہے ماں اور باپ کی جگہ پر ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن جہاں پر آپ کس کے اوپر اعتبار کیا جائے اور تو اور ٹیچر تو ٹیچر جو دوسرے یونیورسٹیز کا دوسرا عملہ ہے جو انفرمیٹیو جو آفیس ہوتے ہیں انفرمیشن آفیس ہوتے ہیں جو کلرک ہوتے ہیں وہاں پر پی ان ہوتے ہیں وہ بھی سارے ان چیزوں میں شامل ہے ماریا علی کا کہنا یہ تھا کہ میری عزت پا مال ہوئی اور ٹیچرز کی عزت پا مال ہوئی بچیوں کی عزتیں پا مال ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ جو بہاول پر یونیورسٹی میں ہوا وہ سب سچ تھا وہ یہاں پر بھی آ کر دیکھیں یہاں پر بھی واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے مجھے لالچ دیا گیا کہ میں تمہیں پرموشن کروں گا تمہیں پرموٹ کروں گا تمہیں آگے لے کر جاؤں گا تمہارا رینک بڑھ جے گا تمہاری پی بڑھ جے گی میرے ساتھ دوستی لگائی گئی دوستی لگانے کے بعد میری عزت کو پا مال کیا گیا مجھے پھر بلیک میلنگ شروع ہو گی اب جہاں تک بلیک میلنگ ہوتی تھی کہ مجھے کہا جاتا تھا کہ تم نے اگر زبان کھولی تو تمہیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر دیں گے میری نازبہ ویڈیوز لوگوں کو دکھا دی جائیں گی تو میں چاہتی ہوں کہ میری تو زندگی تباہ ہوئی ہوئی ہے لیکن کسی اور بیٹی کی بہن کی یہاں پر کام کرنے والی تیچرز کی زندگی تباہ نہ ہو تو کور کمانڈر جو پشاور ہیں میں ان سے درخواست کرتی ہوں فوج کے ان سے درخواست کرتی ہوں یہ ماریا علی کے الفاظ ہیں ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس بات کی واقعی کی تحقیقات کریں کہ یونیورسٹیز میں جامعات میں کیا ہو رہا ہے ماں باب کس طرح اعتبار کریں اور کس طرح اپنے بچوں کو یونیورسٹیز میں پڑھائی کے لیے سٹڈی کے لیے بیجیں تو یہ انتہائی ایک ضروری انفرمیشن تھی یہ جو پریس کانفرنس ماریا علی نے کی جو ویڈیو بیان انہوں نے جاری کیا یہ آپ کے شاہد سے شیئر کرنا انتہائی ضروری تھا کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہو کیا رہا ہے کیا چل رہا ہے کس طرح ہم اپنی بچیوں کو یونیورسٹیز میں تلیم اعلی تلیم حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں اور ہماری بیٹییں اپنی عیصتیں پمال کر کے گھر واپس آ جاتے ہیں ماں باب پر یہاں پر ماں باب سے بھی ایک میں گزارش کرتا چلوں ریکویسٹ کرتا چلوں کہ بچوں کے اوپر کبھی برڈن نہ ڈالیں بوجھ نہ ڈالیں ان کو ڈرائن دمکائیں نہ ان کے ساتھ اچھا اور دوستان نہ رویہ رکھیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی اونچ نینچ ہو تو وہ آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں آپ کے ساتھ اچھے دوست بنجے آپ کے ساتھ ہی بنجے اور آپ کو بتائیں یہ انتہائی انفرمیشن پچانی آپ کے ساتھ ضروری تھی تاکہ آپ اور ہم سب کی عزتیں اور بیٹییں محفوظ رہیں اور اللہ تعالی ہمارے اس ملک کے پاکستان کو بھی محفوظ رکھے اور ان بیڑیوں کو بینکاف کر کے سزا دی جائے تاکہ دوبارہ کوئی جلت نہین بیٹی کی عزت پامال کرنے کی دیجئے اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اگلے سہم انہیں دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ